ساتھویں نشست کتاب شبہ پشاور کی ساتھویں نشست کا آغاز اس طرح ہوتا ہے شبہ پن شمبہ ونتیس رجب تیرہ سو پہنٹالیس سجری شام کے بعد سب حضرات تشریف لائے اور معمولی باتچیت اور چائے نوشی کے بعد مولوی صاحبان کی طرف سے گفتگو کا آغاز ہوا سب سے پہلے سید عبدالحری صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا سلام علیکم خبلہ خبلہ صاحب چند لاتیں خبل آپ نے کچھ بیانات فرمایا تھے جن پر خبلہ جناب حافظ صاحب نے آپ سے دلیل مانگی تھی لیکن آپ نے یا تو ہیلہ سازی سے کام لیا یا یہ کہ حکمتی استعلاحات سے کہ ہم کو مغالطے میں ڈال دیا اور مطلب پر خب تو ہو گئے ہیں سید صاحب فرمائیے کون سا مطلب تھا اور آپ کا کون سا سوال بغیر جواب کے رہ گیا میری نظر میں نہیں ہے آپ یاد دلا دیں تو مہربانی خبلہ صاحب کیا آپ نے چند شب قبل یہ نہیں فرمایا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ و جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد نفسانی رکھتے تھے لہذا تمام انبیاء سے افضل تھے کہی آپ نے نہیں کہا تھا یہ حافظ صحیح ہے میں نے کہا تھا میرا بیان ہے اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے پھر آپ نے ہمارے ساتھ جی جی میں دلائل بھی پیش کر سکتا نہیں خبلہ پھر آپ نے ہمارے ساتھ اشکال کا جواب کیوں نہیں دیا دیکھیں بتائیے اب ہم کو سید صاحب آپ کو غلط فہمی ہے ہم کو نہیں وہ غلط ہوئی آپ سے تعجب ہے کہ تمام راتوں میں ہمتنگوش رہے پھر ہی مجھ کو ہلا سازی اور مغالطہ بازی کا الزام دے رہے ہیں کوئی ہلا اور مغالطہ قطع نہیں تھا بلکہ با مختضاء الکلام بات سے بات نکل آئی اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ میں نے کوئی غیر مطالق بات نہیں کی بلکہ مولوی صاحبان نے کچھ سوالات رکھ دیئے جن کا جواب دینا میرا فرض تھا آپ کا جو سوال ہو بیان فرمائیے دیکھئے خبلہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دو ذاتوں کا کھٹے میں متحد ہونا کیوں کر ممکن ہے اور پھر ان کے درمیان ایسا نفسانی اتحاد پیدا ہو جائے اور دونوں ایک ہو جائے یہ کیسے امکان میں داخل ہوگا مجھے دلائل دیں سلسلے میں بات آگے پڑے گی سید صاحب دو ذاتوں کے درمیان حقیقی اتحاد محال اور باطل ہے اس کا ممکن ہونا اپنی جگہ ثابت بلکہ بدیہات ادلیہ میں ہے پس اتحاد کا دعویٰ صرف مجاز اور مبالغہ کلام کی حیثیت سے ہے اس لیے کہ دو شخص جب آپس میں شدید محبت یا کسی جہز سے مشابہت رکھتے ہیں تو اکثر اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں عرب و عزب کے بڑے بڑے عدیبوں اور شاعروں کے کلام اس طرح کے مبالغہ بہت ہے یہاں تک کہ اولیاء خدا کے کلامات میں بھی کافی نظر آتے ہیں من جملہ ان کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منصوب دیوان کے اندر اشاد ہے یعنی مردیان خدا کی تحمدیں بہت سے مختلف امور میں ہوتی ہے اور میرا مقصد صرف ایک ہمدر دوست ہے دو جسموں میں ایک روح کے مانند بس ہمارے جسم دو ہے اور روح ایک ہے تو یہ استلاحان کہا جاتا ہے میں نے کہا تمہید میں اس سے زیادہ آپ حضرت کا وقت نہیں لوں گا کہ اب نتیزہ یہ آغز کرتا ہوں کہ اگر میں نے ارس کیا کہ امیر المومن علیہ السلام رسول اکرم کے ساتھ اتحاد نفستانی رکھتے تھے تو آپ کا خیال اتحاد حقیقیت کی طرف جانا نہ چاہیے کیونکہ کسی نے حقیقیت اتحاد کا دعویٰ نہیں کیا اگر کوئی ایسے اتحاد کا خائل ہو تو یہ قضن غلط ہے اعتبار سے ساخت ہوگا پس یہ اتحاد مجاز کی حیثیت سے ہے لاکہ حقیقتا قبلہ شاہب پس اس قائدے کی روح سے تو محمد و علی دونوں کو پیغمبر ہونا چاہیے اور آپ کی یہ گفتگو ثابت کر رہی ہے قبلہ کہ علی کرم اللہ وجہوی پیغمبری میں شریک تھے اور لازمی طور سے دونوں پر برابر وحی نازل ہوتی ہوتی کیا کہیں گے اب آپ بچائیے میرے اس اشکال کا جواب دیجئے کہ میں نے ارس کیا کہ کمالات فضائل اور صفات میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں یہ آپ نے کھلا ہوا مغالطہ دیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم یا کوئی شیعہ ہرگز یہ اخیدہ نہیں رکھتا آپ سے یہ امید نہیں تھی کٹ حجتی کر کے جلسے کا وقت ضائع کر دیں نہیں ایسا نہیں ہو رہا تاکہ کہیں ہوئی باتیں پھر دورائی جائیں میں نے ابھی ابھی ارس کیا کہ تمام کمالات میں متحد اور اس چیز کے جو نص اور دلیل سے مستثنہ ہے یہی نبوت قاسسہ اور ان کے شرائط کا مقام ہے جس میں احکام وحی کا نزول بھی ہے غالباً آپ گزشتہ راتوں کے بیانات بھول چکے ہیں اگر ایسا ہے تو رسائل و اغوارات کی اشاعتیں ملاحظہ فرما لیجئے جب اس میں لگر آ جائے گا گزشتہ شبوں میں میں نے حدیث منظرت کے زمن میں ثابت کیا کہ امیر المومنین منصب نبوت پر نہیں تھے لیکن خاتم الانبیاء کے دین و شریعت کے پہلو اور پابند تھے لہٰذا حضرت پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا آپ کی منظرت وہ تھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حارون کو حاصل تھی جب آپ جملہ فضائل و کمالات میں شرکت اور برابری کے خائل ہو گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت اور شرائط نبوت میں بھی مصابات کا خیدہ ہونا چاہیے بظاہر ممکن ہے ایسا معنی متاہر لیکن تھوڑا سا غور کیجئے گا ظاہر ہو جائے گا پچھلی راتوں میں ہم ثابت کر چکے کہ آیاتِ قرآنی کے حکم سے نبوت کے بھی مختلف درجے ہیں انبیاء مرسلین نے اپنے مراتب کی لحاظ سے ایک دوسرے پر افضلیت رکھتے ہیں چنانچہ قرآن مزید میں سرین اشاد ہے تلکہ رسول فضلنا بازہم علا باز ہم نے انبیاء و مرسلین میں سے باز کو بہتبر فضیلت تمام مراتب انبیاء سے اکمل نبوت خاصہ محمد کا مرتبہ ہے اسی وجہ سے آیت نشان تہتی سورہ احزاب مرشادوہ وما کانا محمدن بے اہدن من رزع لکن لکن رسول اللہ وقاتم النبیین یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باگ نہیں ہے لیکن خدا کے رسول اور پیغمبروں کے قاتم ہے یہی نبوت کا قادصہ ہے جو قاتمیت کا سبب بنا پس اس کمال خصوصی میں کسی اور کو دخل نہیں ہے لیکن دوسرے کمالات میں شرکت یا مساوت پائی جاتی ہے جس کے ثبوت میں بے شمار دلائل و براہی موجود ہے کیا یہ دعوے کے ثبوت میں آپ کے پاس قرآن مجید سے بھی کوئی دلیل ہے کھلی ہی بات ہے البتہ ہماری پہلی دلیل جیسا کہ آپ کہہ لیں جس سے کوئی دلیل دیجئے پہلی دلیل قرآن مجید سے ہے ایک مضبوط آسمانی سند ہے قرآن مجید سب سے بڑی دلیل آئے مباحلہ آپ اس پر غور کریں آئے مباحلہ میں جو شخص وحی کے ذریعے تمہارے پاس علم لے جانے کے بعد عیسیٰ کے بارے میں تم سے مجادلہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اپنے اخربہ کو جو جان کے برابر ہیں انفسنا وہ انفس حکم پر آپ غور کرنے مولی صاحب جو جان کے برابر ہے نفس کی گفتگو چلو ہے مباحلہ کریں یعنی ایک دوسرے کے لیے نفرین اور بدوا کریں تاکہ جھوٹوں کو عذاب خدا میں گرفتار ہو جائے جو 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 آیت نشان چوپن سورہ آل امران آپ کے خاص خاص بزرگ علماء و مفسرین میں امام فقر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام ابو احساق سالبین تفسیر کشاف البیان میں اور خود جلال الدین سیوتی نے تفسیر در منصور میں اور خاضی بیضاوین انوار التنزیل میں اور جاللہ زمشخرین کشاف میں مسلم ابن حجاز نے اپنی صحیح میں اور ابو الحسن فقیر نے اپنی مغازی شعفہی واسطی نے مناخب میں اور حافظ ابو نعیم نے حیرت العلیہ میں اور نور الدین مالکی نے فصول المہیمہ میں اور شیخ الاسملام عمونی نے فرائد ومعید میں یہ نقل کیا ہے اور خود سوایق محرخہ میں ابن حجر نے بھی نقل کیا تھوڑے سے الفاظ اور عبارت کی مختلف کمی بیشی کے ساتھ سب نے اس آیت کے نزلوں باہر لے کے روز لکھا ہے اور جو ذلہیس کی چوبیس یا پچیس تاریخ اور سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب خاتم الانبیاء نے نظران کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے بڑے بڑے علماء جیسے آخب جالیسوس الخما وغیرہ جو ستر سے بھی زیادہ تھے اپنے تقریباً تین سو پہلوں کے ساتھ مدینہ آئے اور متعدد نشستوں میں پیغمبر کے ساتھ علمی مناظر کیے لیکن آہ حضرت کے مفصل اور مضبوط دلائل کے سامنے لا جواب ہو گئے اس لیے کہ آہ حضرت نے ان کی متبر کتابوں سے اپنی اخقانیت اور اس بات کی حضرت عیسیٰ نے آثار اور علامت کے ساتھ آنے کی خبر دی ہے تو نصارہ اور ان کی اغوار رس سے ایسے ظہور کے منتظر ہیں اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں فاران کے پہاڑوں سے ظاہر ہو کر اہد کے مدینے میں دو درمیان حجرت کریں گے ایسی قوی دلیلیں دیں گے کہ اس پر اخر انداختہ ہو جانے اور کوئی چارہ نہ تھا لیکن مسند اور اختدار کی محبت نے خبول نہ کرنے دیا تب انہوں نے اسلام اور معخولیت سے روگردانی کی رسول اکرم نے بحکم الہی ان کے سامنے مباحلے کی تجویز رکھی اور سچے اور جھٹے میں امتیار ہو جائے نصارہ نے ان کو مان لیا اور دوسرے دن پر مباحلے کو رکھا جب وعدہ دوسرے روز پر عیسائیوں کی طرف سے ساری جماعت اپنے ستر نفر سے زیادہ علماء کے ساتھ مجنے کے باہر پہاڑ کے دامن میں ایک طرف کھڑی ہوئی منتظر تھی کہ رسول اللہ مرعوب کرنے کے لئے لازمی طور پر انتہائی شان و شوکر سے پورو سازو سامان اور مضمع کثیر کے ساتھ تشریف لائیں گے جو جی جی اتنے میں خلی مدینہ کا دروازہ کھلا قاتم الانبیاء اس حالت سے باہر آئے کہ ایک جوان داہیں طرف ایک باوخار برخا پوش بی بی اور باہیں طرف دو بچے آگے آگے یہاں تک کے نصارہ کے مقابل میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اور دوسرے شخص ان کے ساتھ ہی نہیں تھے سب سے بڑے نصرانی آلم اس وقت محمد کے حملہ یہ کون لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جوان ان کا داماد علی ابن ابی طالب ہے وہ عورت ان کی بیٹی فاطمہ ہے اور دو بچے حسن اور حسین ہیں تو آپ نے غور کیا آپ کے تمام علماء نے لکھا کہ جہاں انفوسنا کی باری آئی وہاں حضرت علی کو اور اپنے اہلِ بہت کو لے کے رسول میدان میں آئے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ علمِ اصول میں لفظ کو مجاز بہت کے مقابلے میں قریب تر مجاز پر عمل کرنا ہولا ہوتا ہے اور دلیل و اجماع سے قارج ہے وہاں حضرت کی نبوتِ قاسہ اور نزلِ وحی سے لہذا ہم علی علیہ السلام کو اس خصوصیت میں پیغمبر کے شریک جانتے ہیں لیکن بہت میں آئے شریفہ دیگر کمالات میں شریک ہیں خطان مدہ و فیاض پیغمبر کے ذریعے ان کی علل اطلاق فائض پہنچا خود اتحادِ نفسانی کی دلیل ہے لفظ آپ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا سب درست ہے اور سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں لیکن ان باتوں کو ہمارے موضوع بحث سے کیا رب تھے کہ علی کرماللہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحادِ نفسانی رکھتے تھے اب دیکھئے جب گفتگو چل رہی ہے نفس کی تو کہ آپ نے کہا تو آپ ہی کے گفتگو سے میں ماخص نتیجہ لیتے ہوئی کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو مجازاں دعوت دینا مراد نہیں ہے یہ مجاز دوسرے مجاز سے اولا نہیں ہے کیسے کہہ رہے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ دلائل دیجئے آپ اصلاف میری درخواست ہے کہ خامقہ اختلاف کر کے جلسے کا وقت ضائع نہ کیجئے اصلاف کے راستے سے ہٹنا من پسندی کا تخاظہ یہ ہے کہ جب بات اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا چاہیے حضرت امیر المومن علیہ علیہ السلام کے بارے میں کسرت سے وارد ہوئی جو مقصد جو اخبار جو احادیث اس مقصد کے اس بات میں علیہ علیہ مستخل دلیل ہے اتحاد پیغمبر و علیہ پر اخبار و احادیث آیت بھی موجود ہے جی من جملہ امام احمد ابن حنبر اپنی مسند میں ابن مغازی فقی شعفعین مناخب میں اور اختب خوار زمین اپنے مناخب میں نخر کرتے ہوئے لکھا رسول خدا نے مقرر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں جو شخص ان کو دوسر رکھے اس نے مجھ کو دوسر رکھا اور جو شخص مجھ کو دوسر رکھے اس نے خدا کو دوسر رکھ اسی طرح ابن ماجے نے اپنی سنون میں جو کہ آپ کے صحاہ میں ہے جزوے اول صفحہ بیانوں میں اور امام ترمیزی نے صحیح میں اور ابن حجر نے صفحہ موررخہ میں یہ نخر کی ہے چھٹی حدیث امام احمد ترمیزی اور نسائی ابن ماجے احمد ابن حنبل سب نے متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرتا یعنی میرے فرض تبلیغ کو انجام نہیں دیتا سوائے میرے بھائی علی کے اسی طرح سلمان بلخی احنفی نے ینابی المعدت میں لکھا اور پھر اسی کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ابن عباس سے نخر کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون اور جو مجھ سے بمنزل حارون ہے موسیٰ سے اے ام سلمہ سنو اور گوار ہو کہ یہ علی مسلمانوں کے سید و آقا ہے حمیدی نے جماع بین السحیحین میں ابن عبی الحدید نے شرین جلبلاغہ میں اسی طرح سے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں جو علی مجھ سے بمنزل سر ہے میں بدن سے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اسی طرح ابن ذریر تبری نے اپنے تفسیر میں اور سید علی حمدانی نے معدت الخربہ کے جلد حشتم میں باب حشتم میں رسول اکرم سے نخل کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے یعنی در حقیقت خدا تعالی نے اس دین کو علی کے ذریعے تعاید فرمائی کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں اس کے بارے میں آیت شریفہ موجود ہے اب الگ الگ انداز سے کئی روایتیں موجود ہیں جس پر آپ غور کریں گے تو پتا سے لے گا کہ کس طرح مشابہت ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے شریک ہے اور کس طرح دونوں کا نفس ایک ہی نفس ہے جیسا کہ اور ایک حدیث کئی حصنات کے ساتھ آپ کی تقریبا ہر متور کتاب میں آپ کی حقابل علماء نے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خسم اس خدا کی جس نے مجھ کو نبوت کے ساتھ مابوس کیا مجھ کو بہترین قلق خرار دیا در حقیقت تم اے علی خدا کی حجت ہو اس کی مخلوق پر اور اس کی امانت دار ہو اس کے راست پر اور خلیفہ اور خلیفہ خدا ہو اس کے بندوں پر حدیث صحاہ میں اور آپ کی متور کتاب میں وقصرت پائی جاتی ہے اب کیونکہ نفسانی اعتبار سے دونوں ایک ہے فضلیتوں اور کمالات کے اعتبار سے دونوں ایک ہے تو پیغمبر انبیاء پر افضل ہے لہٰذا علی بھی ان سے افضل ہے اگر آپ اپنی متور کتابیں جیسے ایعال علم امام غزالی یا پھر ابن اب الحدید کی نحجل شرع نحجل بلاغا یا پھر امام فخر الدین غازی کی تفسیر یا پھر ازای اللہ زمشقری کی تفسیر تفسیر پیزابی یا نشاپوری وغیرہ متعلق آپ فرمائیں گے تو دیکھیں گے رسول اکرم سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ یعنی میری امت کے علماء علماء بنی اسرائیل کے مثل ہے اور دوسری حدیث میں رشاد علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل سے افضل ہے اس وقت ازروع انصاف کہنا پڑے گا کہ جب اس امت کی علاوہ محض اس وجہ سے کہ ان کا علم سرچشمہ علم محمدی کا فائد ہے انبیاء بنی اسرائیل کے مثل یا ان سے بہتر خرار پائے تو علی ابنی ابی طالب علیہ السلام تو یقین ان سے افضل ہوں گے کیونکہ ان کے لئے خوال رسول کی یہ نص علماء نے نخل کیا انا مدینت العل وعلی ان بابوہا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے تو اس میں ہرگز کوئی شک و شباہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود علی علیہ السلام اس سے ہر موضوع پر سوال کیا گیا کہ آپ نے افضلیت کے باس پہلو ظاہر فرما دی ہے انبیاء سے افضل ہونے کے سبب سو سما کے کہ سو سما نے سوال فرمایا اس وقت بیس رمضان سن چالیس ہجری کو جب شقی ترین اولین و آخرین جیسا کہ رسول اللہ نے خبر دی تھی عبد الرحمان ابن ملجم ملعون کی ظہر آلود تلوار کے زخم سے حضرت پر موت کے آثار تاریح ہوئے تو اپنے فرزن امام حسن سے فرمایا کہ جو شیعہ دروازے پر مجتمع ہے ان کو اندر بلاولو تاکہ جب وہ لوگ آ جائیں تو چاروں طرف سے بستر کو گھیل لیا اور حضرت کی حالت پر چھپکے چھپکے رونے لگے حضرت نے انتہائی ناتوانی کے ساتھ فرمایا سلونی سلونی خبل انتف کے دونی یعنی مجھ سے جو چاہے پوچھتے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں من جملہ ان کے سو سما ابن سوہان بھی تھے جو ایک سرب اور آوردہ شیعہ کونے کے اور بزرگ راویوں میں سے ہے جن کی روایتوں کو علاوہ علماء شیعہ کے آپ کے بڑے بڑے علماء نے یہاں تک کے صاحبان سحاں نے بھی حضرت علیہ اور ابن ابباس سے نقل گیا ہے کہ ان کی صیرت نقل کرنے میں آپ کے قبائر علماء جیسے ابن عبدالبر نے استیاب میں اور ابن ساد تفخاد میں اور ابن خطیبان معارف میں اور دوسروں نے بھی کافی تفصیل سے سو سما کی روایتیں لیے اور ان کی توسیخ کی دلیل بھی دی ہے سو سما نے سوال کیا کہ اگبر نہیں انتہ افضل ام ادم مجھ کو خبر دیجئے کہ آپ افضل ہے یا ادم حضرت نے فرمایا کہ انسان کے لیے خود اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں لیکن بفجائے بفجائے وما نعمت رب کا فا حدث یعنی اپنے امتوں کو بیان کروں میں کہتا ہوں کہ انا افضل من آدم میں آدم سے افضل ہوں عرص کیا ورم ذالک یا امیر الممن آپ کس طریقے سے آپ افضل ہے کس دلیل سے ایسا ہے تو حضرت نے مفصل تخریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم کے لیے بحشت میں رحمت نعمت کے سارے وسائل مہیا تھے صرف ایک درست گندم سے روکے گئے تھے لیکن وہ باز نہ رہے اور اس شدر ممن میں سے کھا لیا جس کی وجہ سے بہشت اور اللہ حقیق رحمت سے خارج ہوئے لیکن باوجود یہ کہ خدا نے مجھ کو گندم کھانے سے منع نہیں فرمایا لیکن میں نے چونکہ دنیا کو خابل توجہ نہیں سمجھا لہذا اپنی مرضی اور اجازے سے گہوں نہیں کھایا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک انسان کی فضیلت و بزرگی زہد و ورہ و تقوی سے ہے دنیا اور متائے دنیا سے جو شخص کی پرہزگاری جتنی زیادہ ہے یقینا خدا کی بارگاہ میں اس کا قرب و منزلت بھی اتنی زیادہ ہوگی پھر عرس کی آسو سمانے کہ یا علی کیا آپ حضرت نوح سے افضل ہے فرمایا ہاں تو کہا کس وجہ سے فرمایا نوح نے اپنی خوم کو خدا کی طرف دعوت دی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ان کو بزرگوار بہت تکلیفیں پہنچائی یہاں تک کہ انہوں نے بدوا کی اور روتے ہوئے آواز جی کہ پرہزگار کافر مزر کسی باشر کو زندہ نہ چھوڑنا لیکن مجھ کو خاتم الانبیاء کے بعد امت نے باوجود یہ کہ اس خدر صدمات اور بے شمار عذیتیں پہنچائی لیکن میں نے بدوا نہیں کی بلکہ مکمل صبر اختیار کیا جیسا کہ خدبہ شخشکیہ کے زمن میں فرمایا کہ میں نے صبر کیا درحالی کے آنکھ میں تنکا اور حلق میں ہڈی تھی کہنایا اس طرف ہے کہ خدا کی طرف سے سب سے زیادہ خرب وہ ہے جس کا صبر بلا پر سب سے زیادہ صبر ہو عرش کیا تو سمانے کہ یا علی کیا آپ حضرت ابراہیم سے افضل ہے تو فرمایا ہاں میں ابراہیم سے افضل ہوں ایسا کس لیے فرمایا عرش کیا کہ پرورزگار مجھ کو دکھا دے کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے ہو عرش کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کر کے اتمنان خلب حاصل کروں لیکن میرا دھیان اس منزل پر پہنچا ہوا ہے میں نے اگر پردے ہٹا دیے جائے جب بھی میرے یقین پر زیادتی کی گنجائش نہیں مقصد یہ کہ انسان کی رفعت اس کی یقین کے مطابق ہے یہاں تک کہ اخر یقین کی منزلوں پر پہنچ جائے پھر سو سما نے سوال کیا کہ یالی کہ آپ حضرت موسی سے افضل ہیں فرمایا میں موسی سے افضل ہوں فرمایا کس سبب فرمایا جس وقت خدا نے ان کو معمور کیا مصر جا کر فیرون کو حق کی دعوت پر دعوت دے تو انہوں نے عرص کیا کہ خدا وندہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو خطل کیا ہے لہذا ڈرتا ہوں کہ مجھ کو خطل کر دیں اور میرے بھائی حارم کے مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے لہذا ان کو میرا شریک بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے مجھ کو خوف ہے کہ وہ لوگ میری رسالت کو جھٹلائیں گے لیکن جب مجھ لوگ ایسے تھے جن کے بھائی یا باب یا چچا یا مامو یا دوسرے عزیز قریب تر میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو چکے ہوں لیکن میں نے خطن خوف نہیں کیا تعمیل حکم کرتے ہوئے تنہا جا کر اپنا فرض انجام دیا اور سورہ برات ان کو سنا کر واپس آیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی فضیلت کل حال شہ سے جس کا توقل سب سے زیادہ ہے اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے موسیٰ نے اپنے بھائی پر بھروسہ کیا پر کامل اعتماد پھر سو 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 نے سوال کیا یہ عرش کیا کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں پوچھا کس طرح سے افضل ہے فرمایا جب مریم کے گریبان میں جبیل کے دم کرنے سے وہ بخدرت خدا حاملہ ہو گئی اور وضع حمل کا وقت خریب آیا تو مریم کو دی ہوئی بیت المخدس سے مریم کو ندا وحی ہوئی کہ بیت المخدس سے باہر چھلی جاؤ کیونکہ یہ عبادت کا گھر ہے زچا خانہ نہیں ہے چنانچہ وہ بیت المخدس سے نکل کر سہرہ میں خوشک درخت خورمہ کے نیچے آگئی اور وہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی لیکن میں جس وقت الحرام کے اندر میری ماں فاطمہ بنت دیوار کعبہ میں شگاہ پیدا ہوا اور میری ماں فاطمہ کو غیب سی آواز آئی کہ اے فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ فاطمہ اندر گئی اور میری ولادت ہوئی مراد یہ ہے کہ شرافت انسانی کا پہلا درجہ حسب و نصب و طہارت و مولد سے ہے جس کی روح نفس اور جسم پاکیزہ سے ہے وہ افضل ہے اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لئے فاطمہ کو حکم خدا ہونا اور مریم کو بیت القدس میں وضع حمل سے منع کرنا نیز بیت المقدس پر مکہ مزمہ کی فضیلت کے پیش نظر مریم پر فاطمہ کی اور عیسی نخل کیا اور آپ کے دوسری عقابر علماء نے بھی نخل کیا کہ در حقیقت خدا نے علی کے اندر انبیاء کی نوے خسلت جمع کی جو دوسروں کو نہیں دی حافظ صاحب کہیے ان حادث اور روایت سے ثابت ہے کہ حضرت علی انبیاء ماں سبخ سے افضل ہے اور وہ صفات جو حضرت علی کو ملے وہ کسی کو عطا نہیں ہو جو کہ خبلہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ سلم نے بغیر دلیل و برہان کے جو آپ نے اب تک بیان کیا کہ حضرت علی قرم اللہ جو تمام انبیاء کی شبیح تھے یہ تو گفتگو ہو گئی اپنے مقام پر لیکن جو میرا سوال ہے یہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ جو اصحاب رسول نے بغیر دلیل و برہان کے دوسروں کو مقدم قرار دیا اور خلافت قذب کر لی واقعی آپ نے ہم سب کو بے اخل و نادان اور بے سرد و پا مقدم فرض کر ولانا علی کرم اللہ وجہ نے بھی اجماع کر کی ابو بکر کی خلافت قائم کی اور اس پر راضی ہوئے بدہی چیز ہے کہ امت کا اجماع حجت اور اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قطع پر یا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی چنانچہ ہم نے اپنے صلاف کی اندھی تخلید نہیں کی خبلہ بلکہ جب وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ہی روز تمام امت نے اجماع کر کے خلافت ابو بکر رضی اللہ نے فیصلہ کر دیا اور تیش عمر ہے کہ ہمارے سامنے آیا تو اقلا ہم کو صرف پیروی کرنی پڑی اور جب ہم نے پیروی کی تو الحمدللہ اس پر خائم و دائم بھی ہے کیا کہیں گے سیسلے میں آپ سج بتائیے آپ حافظ حافظ کی عقابل علماء کی کتابوں سے لکھی ہوئی اسناد صحیح کے ساتھ میں روایت پیش کی اور اسے ثابت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء ماس وخ سے افضل ہیں اور رسول اکرم کے شریک کار ہیں برابر ہیں کمالات و فضیلت میں یہ آپ ہی کے کتابوں سے ثابت ہوا تو اب آپ یہاں اس تو خلافت کے ضمن میں عزمہ کی ضرورت ہی کیا پڑی سج بتائیے کہ رسول اکرم کے بعد اخوانیت خلافت کی کیا دلیل ہے یعنی خلافت کی دلیل سے ثابت ہوتی ہے بتائیے ظاہر ہے کہ رسول خدا صل تمام امت کا اجماع ہے اس کے علاوہ جس دلیل کے سامنے ہر صاحب اقل و دانش کو گھٹنے ٹیک نہ پڑتے ہیں وہ عمر رضی اللہ کی زیادت اور بڑھا پہ ہے اور جس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ کو تقدم کا حق دیا اور علی کرم اللہ وجہ یا وجود انتہائی فضل و کمال اور خرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ساری امت مانتی ہے کم سنی اور جوانی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور عزرو انصاف ایک نو عمر جوان کو مزرگ صحابہ سے آگے بڑھنے کا حق بھی نہیں دیا خلافت کی حیشیت سے مولانا علی کرم اللہ وجہ کے اس پیچھے رہ جانے کو ہم نقص نہیں سمجھتے کیونکہ ان جناب کی افضلیت سب کے نزک ثابت ہے نیز خلیفہ عمر رضی عنہ نے جو حدیث نقل کی ہے نبوہ یعنی نبوت اور سلطنت ایک خاندان میں جمع نہیں ہوتی اس نے بھی علی کرم اللہ وجہ کو منصب خلافت سے برطرف کر دیا کیونکہ مولانا علی کرم اللہ وجہ اہل بیت اتھار رسول میں سے تھے لہذا خلافت کا عوضہ پاہی نہیں سکتے تھے کہیے کیا کہتے ہیں آپ قبلہ صاحب حافظ صاحب آپ کی ایسے زی علم اور خوشمن انسانوں سے اس قسم کی دلیلیں سننے میں آتی ہے تخت حیرت اور تعجب ہوتا ہے کیوں آپ لوگ اپنی عادت کے کس خدر پابند ہو چکے ہیں بغیر سوچے سمجھے آنک بند کر کے حق کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور ایسی دلیلیں بیان کرتے ہیں جن پر شسر مرد اور عورتیں بھی ہس اور تنکے کا سہارا ہے لیکن افسوس کہ اس کا ہے کہ آپ حضرات ایک لمحے کے لیے بھی اس پر تیار نہیں ہوتے ذرا تعجب کی اینک اتار کے اپنے بے سروپہ دلائل کے مقابر شیعہ علماء کی دلائل پر انصاف اور غور و فکر کی نظر ڈالیں صرف آپ کے عوام ہی ان دلائل سے ناواخف ہیں بلکہ جہاں جہاں میں نے آپ کے علماء سے گفتگو کی ان کو بھی شیعوں کے دلائل و براہن سے بے خبر اور تعصب میں غرخ پایا یہ سب محض اس وجہ سے ہے کہ اکابر متقلمین و محدثین علماء شیعہ کی متبر کتاب آپ کے کتب خانے میں متعلق کے لیے رکھی ہی نہیں جاتی بلکہ ان کو کتب زلال کہ کے ایک دوسرے کو ان کے متعلق سے منع کر دیا جاتا ہے میں نے خود بسرہ بغدہ شام بیروت اور حلب وغیرہ بلاد اہل سنت کے بازاروں میں کتب فرش وں نے اہل بہت اتھار اور عطرت رسول کی تعریف اور منزل ولایت کے اس بات میں لکھی ہیں شائعہ بھی ہو چکی ہیں وہ دکانوں پر نہیں لگاتے اگر آپ حضرات کبھی اتفاقیہ طور پر شیعوں کی کوئی کتاب دیکھ بھی لیتے تو چونکہ کینے اور عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں لہذا اس خدر انگیختہ اور مشتعل ہو جاتے ہیں کہ انصاف اور علم حکمت کے طراز پر اس کو تولنا ہی نہیں چاہتے ان کتابوں کو یعنی آپ سمجھ نہ ہی نہیں چاہتے کہ شیعہ علماء نے کس انداز دلائل پیش کی ہیں خلافت کے زمین میں حقیقت ہو کہ صحیح نتیزہ برامد ہو لیکن اس کے برعکس ہماری شیعہ جماعت کی طرف سے آپ کے علماء کی کتابیں نشک کرنے میں کوئی روک ٹک نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو مطور کتابیں حدیث و تفسیر بعد میں سمجھ سپرد قلم کی ہے وہ شیعوں کے بازار میں فروخت کے لیے موجود رہتی ہے اور مکانوں میں یا ذاتی یا عمومی کتبخانوں میں ان کے متعلقے سے نتائز اخص کی جاتے ہیں اب میں اپنی اہم ذمہ داری کی خیال سے مجبور ہوں کہ آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے وقت کے لحاظ سے مختصرا جواب ارس کروں تاکہ آپ کو یہ غلط بہمی نہ رہ جائے کہ واقعی آپ کی دلیل مضبوط اور ناخابل تردید ہیں بسم اللہ پہلے آپ نے حدیث پیش کر کے فرمایا کہ امت کا اجماع حجت اور مضبوط دلیل ہے یخینا آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئے متقلم کے ساتھ امت کا لفظ عموم کا فائدہ دیتا ہے پس حدیث کے معنے اگر صحیح فرض کر دی جائے تو یہ ہوتے ہیں کہ میری تمام امت خطا و گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی کبھی بھی میری امت خطا و گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی جس وقت پیغمبر کی ساری امت کسی عمر پر متفق ہو جائے وہ خدا نے اس امت کے خصوصیات میں خرار دیا ہے ہمیشہ اس کے اندر کچھ ایسے افراد موجود رہیں جن کے ساتھ حق ہوگا اور وہ حق کے ساتھ ہوں گے یعنی حتمی طور پر حجت خدا اور الہی نمائندہ موجود رہے گا ساری امت کے مشتبہ ہو جانے کی صورت میں وہ اہل حق اور عجت خدا بھی اس کے درمیان ہوگا تو وہ اجمع خابل خبول ہوگا سمجھ رہے نا آپ جی جی بلکل بلکل سمجھ رہوں اور جو امت کو غلط کاری اور گمراہی سے منع کرے گا اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے گا تو ثابت ہوگا کہ یہ حدیث دبع فرض سرگس کا ازباد تی ثبوت نہیں دیتی رسول اکرم نے تائین خلافت کے حق سے خود دس بزدار ہو کر امت کو سرف راز کر دیا اگر آپ کا یہ خوال اور اخیدہ صحیح ہو کہ صاحب دین کامل پیغمبر نے فرما کر تائین خلافت کا حق اپنے سے علق کر کے امت کے خبزے میں دے دیا تو ہانا کہ خطہ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے تو یقینا یہ پوری امت کا حق ہے یعنی چونکہ جملہ مسلمان عمر خلافت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا خلافت کی رائے اور مشورے میں بھی سب کو دخر ہونا چاہیے اور وفات رسول کے بعد آیا وفات رسول کے بعد ان چند دنوں میں ایک سخیفہ نام کے چھوٹے سے چھتے کے اندر جس وقت خلافت ابو بکر کی آواز اٹھی تو ایسا عزمہ جس میں تمام مسلمان وں نے مختزا رائے دہی پر واقع ہوا تھا یا نہیں قبلہ صاحب آپ تو ایک انوکی بات کہہ رہے ہیں دو سال سے کچھ زائد مدت کے اندر جس میں ابو بکر مسئل خلافت پر برخرار رہے عام طور پر مسلمانوں نے ان کی اطاعت اور فرما بارداری کا اصحار کیا اور یہی اجوہ کے معنی ہے جو حقانیت کی دلیر ہے حافظ صاحب آپ نے جواب میں مغاتل تھا بلکہ میں نے عرص کیا کہ سخیفہ بنو سعادہ میں خلافت ابو بکر کی رائے دینے کے وقت امت کا باقاعدہ اجمع ہوا تھا یا فقط چند اشخاص کے جو ایک چھوٹا سا گروہ بنائے ہوئے تھا اس چھوٹے سے چھتے کے اندر رائے دے کر بیعت کر یہ تو بدہی بات ہے کہ کمبار صحابہ میں سے چند نفر تھے لیکن بات کو رفتہ رفتہ اجمع تو واقع ہو گیا نا حافظ صاحب میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بات کو گھمایا نہیں حقیقت بیان کر دی کیسے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس بیان اور ہی کہ آپ مانتے ہیں کہ اقتداء میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے خلافت کا تعیون بھی کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ اجمع میں بدل گیا خدا کے لئے انصاف کیجئے کیا رسول خدا نے جو اس کے لئے اولا راہ حق کے امت کے سامنے سرات مشتقیم اور راہ راست کو واضح کریں اس عظیم ذمہ داری کو اپنی گردن سے اتار کے امت کے سر ڈال دیا صرف چند افراد سیاسی گوئیں چلیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی بیعت کریں نیز اوڑے سے ساتھی براتھی بھی بیعت کر لیں اور خبیلہ اس والے اس وقت عداوت کی بنا پر جو ہمیشہ خبیلہ دمی کر جائیں اور ساتھ ابن عبادہ وغیرہ امیر بن جائیں بات کو رفتہ رفتہ لوگ خوف یا لالس میں فرما بردار بنے ایک حکومت ہو جائے تاکہ آج کی رات جناب حالی چند اشخاص کا نام اجما رکھ دیا آپ نے جو اجما کے استلال کے لیے حدیث پڑی ہے رسول اکرم کی حدیث پیش کی ہے وہ پوری امت کا اجما سے متعلق ہے غور کی جائب اس حدیث کی حصنات پہ بحث بعد میں ہوگی پہلے آپ یہیں پہ غور کر لیں کہ آج کی رات جناب آلی چند اشخاص کا نام اجما رکھ دیا آیا بلاد مکہ یمن جدہ اممہ میں نہ تھے اور خلافت کے معاملے میں ان کو رائے دینے کا حق نہ تھا بتائیے اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے سے کچھ خرار دیں اور سیاسی چالیں پیش پیش ترانہ نخل کریں آپ کا حق نہ تھا اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے نہیں اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے سے کچھ خرار دیتے یا کہ خلافت جیسے اہم کام میں سارے مسلمانوں کا نختہ نظر معلوم کر لیا جاتی تا کہ تمام اممت کو حقیقی اجماع صادق آ جائے اور اس میں کسی غلطی یا گمراہی کی گنجائش نہ رہ جائے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ پیغمبر نے اجماع پر نہیں چھوڑا امت یہ تو حدیث آپ پیش کر دی ہے لیکن اجماع پر نہیں چھوڑا ہے یہ خود پیغمبر کی مقصدی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعیون کر دیں اور پیغمبر نے بارہا اس کا تعیون کیا دنیا کی ساری ترخی آفتہ قوموں کا دستور ہے جمہوری حکومت خائم کرنے یا اپنا خواہد چننے کے لیے عام اعلان کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو رائے کا احترام کرتے ہوئے اکثریت کی تجیویز پر عمل درامد ہوتا ہے تاریخ عالم کو چھان ڈالیے ایسے بوئے بنیاد تشکیل اور ایسے رئیس کا تخرر جو تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھ کا کرشمہ ہو ڈھونڈنے پر نہیں ملے گا آپ کو بلکہ تمدن و فرما وردار اور صاحبان اخل و ہوش اس عمل کی ہسی اڑاتے ہیں کہ اتنا کثیر مسلمانوں کا مجھا ہے اس میں عزمہ کے طور پر چند لوگ مل کے کسی کو خلیفہ تائین کر رہے ہیں پھر تاجب یہ کہ چھوٹے سے چھتے کے اندر ایسے مختصر سے مجمع کا نام عزمہ رکھا جائے اور متاثب لوگ ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد بھی اب بھی اس بے محل بے لفظ بے سروپا عمل پر خام خام آڑے رہیں کہیں کہ امت کا حقانیت خلافت کی دلیل ہے یعنی کچھ آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت نے گوشے میں اکٹا ہو کر پوری ملت اور امت کے سیاہ و سفت کا اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا لہٰذا برحق ہے لا معلہ اس کی اتحاد میں سر جھکانا چاہیے جگہ خبلہ آپ کیوں بے لطفی کی بات کرتے ہیں اجماع سے مراز صاحبان اقل اور بزرگان صاحب کا اجماع تھا جو صحیفے کے اندر واقع ہوا ہے حضور آپ کا یہ فرمانا کہ اجماع سے مراز صاحب اقل اور بزرگان کا آپ کے پاس سوا اس حدیث کے اور کچھ نہیں ہے فرمائیے جس حدیث پر آپ کا سارا دار و مدار ہے اس میں صاحبان اقل اور بزرگان صاحبہ کی بات کہاں ہے آپ اپنی منشاہ کے مطابق حدیث کے ایسے مانے کرتے ہیں کہ اقل مند اور اہل علم حیران پتا دیتی ہے نہ کہ چند نفر اصحاب کا چاہے وہ آخل و فاضل ہی کیوں نہ ہو اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ آپ کا فرمانہ اقلن کبار اصحاب کا اجمع مراد ہے درست ہے تو کیا صاحبہ نے اقل و بزرگان صاحبہ صرف وہی گینے جنہیں افراد تھے جنہوں نے سقیفہ کے مختصص چھتے میں ابو بکر و عمر و ابو بیدہ بن جرہ یعنی گورکن کی پیشوائی کے لیے رائے دہی اور بیت آیا مسلمانوں کے دوسرے شہروں میں صاحبہ نے اقل و بزرگان صاحبہ نہیں تھے آیا خوم کے سارے خلمن کے بار صاحب وفات رسول کے وقت مدینے کے اندر اور بھی ایک شوڑے چھتے میں جمع تھے سب نے مل کر اس پر اجمع کیا تھا کہ آج کی شب آپ کے لیے دلیل بنے چونکہ خلافت کا معاملہ اہم تھا اور ممکن تھا کہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو لیدا اس کیونکہ ابو بکر وہ عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ کچھ انسار وہاں جمع ہیں تو فوراً خود بھی پہنچے اور بات چید بھی کی عمر کیونکہ سیاست دان انسان تھے لیدا انہوں نے امتی بھلائی اسی میں دیکھی کہ ابو بکر کی بیعت کر لیں چند اور اشخاص نے بھی ان کی پیروی میں بیعت کی ریکن انسار کی ایک جماعت اور قبیلہ اور قزرج نے سعاد ابن عبادہ کا ساتھ دیتے ہوئے بیعت نہیں کی اور سخیفے سے چلے گئے یہ تھا جلدی کرنے کا سبب حافظ صاحب تو جیسا آپ کے سارے مولخین اور اقابر علماء تزدیق کر چکے ہیں کہ آپ نے تزدیق کر دی کہ سخیفہ کا بنیادی کاروائی میں کوئی اجمع واقع نہیں ہوا ابو بکر نے سیاسی مسئلح سے عمر اور ابو عبیدہ جرراح کو پیش کیا اور ان لوگوں نے بھی پیش کش کو پلٹاتے ہوئے کہا کہ آپ سب سے زیادہ لائق اور اولا ہے حضروع سیاست فوراً بیعت کر لی اور خبیلہ اس کے کچھ لوگوں نے بھی جو وہاں موجود تھے خزوز والوں نے اپنی سابقہ دعوت کے پیش نظر بیعت کر لی تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بڑھ جائیں اور ساتھ ابن عبادہ عمیر ہو جائیں یہاں تک کہ اس بات کو رفتہ رفتہ توسی ہوتی گئی حالان کہ اجمع کی دلیل اگر ایسے مضبوط چیز تھی تو اتنا توقف کرنا چاہیے تھا کہ ساری امت ایک ساتھ جمع ہو جائے اور مجمع عام کے اندر استواصاب رائے کر لیا جائے تاکہ صحیح طور پر اجمع صادق آ جائے قبلہ میں نے ارز کیا کہ فتنے اٹھ رہے تھے اور خزرج دو قبیل اوس اور خزرج یہ دو قبیل شخیفے میں چماتے اور آپس میں نزا کر رہے تھے ہر ایک ایچادہ تھا کہ مسلمانوں کی امارت اور حکومت کا تخرر اپنی طرف سے کرے بدہ ہی بات ہے کہ ایک ادناسی غفلت بھی انسار کے حق میں مفیز ثابت ہوتی ہے اور مہاجرین کا کوئی خابو نہیں رہتا اسی وجہ سے مجبور تھے کہ کام میں جلدی کریں حضور میں بھی تو یہی ارز کر رہا ہوں جسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فتنے اٹھ رہے تھے اختلاف ہو رہا سخیفہ کی کاروائی کے خلاف بھی سعی ابن عبادہ اور دوسرے گروہ تیار ہو رہے ہیں تو جب فتنے اٹھ رہے ہیں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ اس میں امت کا اجمع کہاں ہے اجمع امت آپ کس رخ سے اس کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم بھی چشم پوشی کرتے ہوئے آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں آپ ہی کے خوال سے سند لیتے ہیں جی جی آپ کے مورخین مثل محمد ابن جریر تبری نے اپنی تاریخ تاریخ تبری کے جلد دوم صفحہ چار ستاون میں اور دوسروں نے لکھا کہ مسلمان سقیفے یہ امیر مویین کریں ابو بکر و عمر نے بھی اپنے کو اس صفحہ رائعی میں پہنچایا اور اس اختلاف سے خود فائدہ اٹھا لیا اگر واقعی عمر خلافت میں صلاح و مشورہ کرنے اکھٹے ہوتے تو پہلے جملہ مسلمانوں کو ضرور خبر دیتے کہ رائے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں چنانچہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو خبر دینے کا موقع نہیں تھا اور وقت گزرا جان ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خبر دینے کا موقع نہیں تھا اس وقت حالات اس طرح سے پورا شور تھے تو سنیں اس جنہے میں وقت اگر نہیں تھا ہم آواز ہو کر کہتے ہیں کہ مکہ یمن طائف دوسری مسلمان آبدیوں تک دسترد نہیں تھا مگر کیا اسامہ ابن زید کے لشکر تک بھی رسائی ممکن نہ تھی جن کے لیے خود پیغمبر کا خوال موجود ہے کہ ان کے لشکر کے ساتھ جاؤ جو مدینہ کے باہر ہی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ان بزرگی اصحاب کو بلا کر مشورہ لے لیتے جو اس فوج میں شامل تھے اور جن میں سے ایک نمائی فرض مسلمانوں کے امیر لشکر اسامہ ابن زید بھی تھے جن کو خود رسول اللہ نے افسری عطا فرمائی ابو بکر و عمر بھی ان کے ماں تحت تھے ابو تو جس وقت اسامہ نے سنا کہ ایک سازش کے ذریعے تین آدمیوں کے ہاتھوں خلیفہ سازی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بغیر کسی مشورے اور اطلاع کے ایک شخص کی بیعت کر لی تو سوار ہو کر مجید رسول میں آئے اور بخول تمام معرخین کے ایک نعرہ مارا کہ تم مسلمانوں اور بزرگان نے صحابہ کے مشورے اور اجمہ سے خلیفہ مخرر کر لیا کیا تم اس کو سمجھتی ہو کہ یہ بزرگوں اور صحابہ کے مشورے سے اجمہ ہو رہا ہے عمر نے لی پوت کرتے ہو کہا کہ اسامہ کام ختم ہو چکا اور اب بیعت ہو چکی ہے چاہے اس بیعت میں کوئی بزرگ رہے یا نہ رہے ہم نے بیعت کر لی ہے بیعت واقع ہو چکی ہے پوت پیدا نہ کرو بلکہ تم بھی بیعت کر لو اسامہ کو تاو آ گیا اسامہ ابن زید کو تاو آ گیا انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے مجھ کو تمہارا سردار بنایا ہے تم میرے لشکر میں میرے ساتھ چلنے کا حکم تھا لیکن مولی صاحب یہ تاریخ اسلام کی سب سے اہم بحث ہو رہی ہے پر آپ گوھر کر رہا ہوں اب بگوش یہ خلب سمات کر رہوں جس اسامہ ابن زید خلیفہ اول و دوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں پر پیغمبر نے مجھے سردار بنایا ہے تم کو میرے ساتھ لشکر میں چلنے کا حکم تھا نہ کہ سخیفہ کی کاروائی کا پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے اور عمارت سے معذول بھی نہیں کیا تھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں پر رسول خدا کا منتخب فرمایا ہوا ہو میں تم پر رسول خدا کا منتخب فرمایا ہوا امیر اپنے ماں تحتوں اور محکموں کی بیعت کرلوں اس کے علاوہ اور بہت کچھ بات ہوئی لیکن نتیجہ اسی خدر کافی ہے کہ اگر آپ کہیے کہ اسامہ کالشکر بھی شہر سے کچھ فاصلے بڑھ تھا اور وقت نکلا جا رہا تھا تو حضرات کیا سقیفہ سے مسجد اور خانہ پیغمبر بھی بہت دور تھا آخر علی علی السلام کو با اتفاق فریخین مسلمانوں کے اندر ایک بڑی شخصیت کے مالک تھے امیر رسول ابباس کو تمام بنی حاشم اور رترہ پیغمبر کو جن کے لیے حضرت نے وسیعت فرمائی جو عدیل اسامہ ابن زید نے انہیں ڈانٹا اب آپ بتائیے میرا خیال ہے کہ صورتی حال ایسی خطرناک تھی کہ غفلت اور شقیفہ سے بہائیر آنے کا موقع نہیں تھا ایسا مجھے لگتا ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں موقع تھا لیکن انہوں نے جان بوج کر علی علی سلام بنی حاشم اور کروار صحابہ کو جو خانہ رسول میں جمع تھے اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھا اچھا قبلہ ان کی آمدن ایسا کرنے پر آپ کے دلیل ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ عمر رسول اللہ کے دروارے تک آئے تھے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے تاکہ اس گھر میں مجتمع حضرت علی 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 وآل 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 خبر نہ ہونے پائے خبلہ یہ بات تو خطن رافظیوں کی گھڑی ہوئے حضور پھر آپ نے بے لفی کی بات کی ہے یہ بات کسی کی گھڑی ہوئی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ اسے تیسری صدی کے بڑے عالم محمد زعفر ابن جریر تبری جن کی مشہور تاریخ ہے اور علماء تاریخ کو ان کی تاریخ پر اتفاق ہے کہ انہوں نے بڑی وساقت کے ساتھ یہ زخیم تاریخ لکھی جلد سفاہ 256 کا مطالعہ فرمائے وہ لکھتے ہیں جلد سفاہ 256 وہ لکھتے ہیں کہ عمر خانہ رسول کے در لیکن اندر نہیں گئے بلکہ ابو بکر کو پیغام بیجا کہ جلدی آجاؤ باہر ابو بکر نے کیا جواب دیا ابو بکر نے جواب دیا کہ اس وقت مجھ کو فرصت نہیں ہے انہوں نے پھر کہ لائے کہ کام کے در پیش جس میں تمہاری موجودگی ضروری ہے ابو بکر میں ابو عبیدہ جو ایک گورکن تھے ابو عبیدہ کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ تین آدمی مل کر اجماع امت کی تشکیل دے دیں تاریخ تبری میرے نہیں ہیں اور آج آپ اسی کا سہارہ لیں خدا کے لئے انصاف کیجئے اگر کوئی سازش اور خرارداد کام نہیں کر رہی تھی تو عمر خانہ پیغمبر تک جا کر اندر کیوں نہیں گئے ایت واقعہ کو تمام بنی حاشم اور صاحب اکرام کے گوش گزار کرتے سے مدد طلب کرتے ساری امت رسول مصر عبو بکر ہی آخر کھل رہ گئے تھے دوسرے صحابہ اور عطرت رسول سب بیگانے تھے جن کوئی سادے سے کی خبر ہی نہیں تھی